موسیقی میڈل کلاس فیملی سے بیلونگ کرتے تھے شاردو انہوں نے ان دور میں انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف پروفیشنل سٹاڈیز سے ایڈورٹائزنگ میں ایم بی اے کیا اور بس پھر ممبئی آنے کی اچھا ہوئی تاکہ دھیر سارے پیسے کما سکیں وہیں وہ زی ٹی وی سے انڈیاز بیسٹ سینے سٹار کے وینر بنے اور انہیں ریڈیو جوکی میں کامل گیا with ریڈیو مرچی وہیں وہ لمکا بکس کے ریکارڈ میں بھی بن گئے انہی سب اچیومنٹس کے بعد انہوں نے ایکٹنگ میں بھی ٹرائی کیا اور انہیں ایمیجن ٹی وی کے پاپلر شو بندگی میں کام ملا جس میں انہیں لیڈ رول پلے کیا اس کے بعد وہ کتنی محبت ہے سیزن ٹو میں بھی نظر آئے اور اس کے بعد وہ دبائی شفٹ ہو گئے اور وہیں ریڈیو مرچی والوں کی طرف سے آر جے کا کام کیا دوہزار پندرہ میں وہ ممبئی واپس آئے وی جے بن کر نائن ایکس ایمپر دوہزار سترہ میں شادل نے بی سی ایل میں کمنٹیٹر کا بھی کام کیا اور وہیں انہیں ایک بار پھر این ٹی وی کے پاپلر شو کھل دیپ میں کام کرنے کا موقع مل گیا لیکن پھر ہوا شو بند اور شادل کی لائف سے پیسہ اچھے دوست یہاں تک کہ ان کے قریبی رشتہ دار بھی ان سے دور ہو گئے ان کا بریک اپ بھی ہو گیا اور یہ سب ہوا پیسے چلے جانے سے شادل کی موم بھی بیمار پڑ گئی اور اسی تکلیف کے وقت میں ان کا ساتھ دینے والا اور کوئی نہیں تھا وہی کرن پٹل فرشتہ بن کر آئے ان کی لائف میں کرن اور ان کی وائف نے شادل کی پوری طرح ہیلپ کی پھر چاہے ایموشنل سپورٹ ہو یا پھر فائننشل سپورٹ ہو اور بس مل گیا شادل کو آگے بڑھنے کا ایک اور موقع اور وہ بن کر آئے بگ بوس چودہ میں ایز ای وائل کارڈ انٹری اس سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ شادل کو بگ بوس کے گھر کے بعد کام تو ملنے ہی والا ہے کیونکہ ان کے گوڈ نیچر کو ساری دنیا ہی نے بگ بوس کے گھر میں دیکھ لیا ہے ویل شادل کے لیے تو ہم سب ہی دعا کرتے ہیں کہ ان کو ان کی منزل مل جائے اپنے فیورٹ سٹارز کی لائف سٹوریز جاننے کے لیے پلیز سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دو نوٹ فگیٹ تو ہٹ دی بیل آئیکن موسیقی